بھارتی بھوجن میں ادرک کا کافی استعمال کیا جاتا ہے آپ سب جانتے ہوں گے لیکن اب امریکہ کے لوگ بھی ادرک کا سواد چکھنا چاہتے ہیں اور اس کے فائدوں کو سمجھنے لگے ہیں امریکہ کے لوگ ہلدی کو اپنے ہلدی لائف سٹائل کا حصہ بنانے لگے ہیں اور تلسی کو بیماریوں سے لڑنے کے لیے تلوار کی طرح استعمال بھی کرنے لگے ہیں امریکہ صحیح پوری دنیا میں آئیوروید کی لوگ پریعتہ اب بڑھ رہی ہے اور آئیورویدک علاج کے سکاراتمک پرینامہ کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے کینسر کے علاج میں آئیوروید کو آزمانے کا اب فیصلہ کیا ہے اور اسی دشاہ میں امریکہ کے سواست ویبھاگ نے ایک مہتپون فیصلہ کیا ہے اس کے لیے یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ نے بھارت کے آئیورویدک سنسطانوں کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے امریکہ اب آئیورویدک طریقے سے کینسر کے علاج کی سمبھاونایں تلاشنا چاہتا ہے اور اتنا ہی نہیں امریکہ کے نیشنل انسٹیوٹس آف ہیلتھ نے ادرک کی ایک وشیش پرجاتی دوارہ کینسر کے علاج پر تین ہزار پانچ سو چوہتر ریسرچ پیپر تیار کیے ہیں اس کے علاوہ این آئی ایچ نے ہلڈی سے کینسر کے علاج پر بھی ایک ہزار ایک سو اکسٹھ ریسرچ پیپرز تیار کیے ہیں اس کے علاوہ امریکہ نے ادرک کے فائدوں پر بھی دھائی ہزار سٹیڈیز کیے ہیں امریکہ نے سوف کے فائدوں پر چھہ سو اڑھ سٹھ پیپرز تیار کیے ہیں اور زیرے کے فائدے پر پانچ سو بیاسی طرح کے شود کیے ہیں آپ کو یہ جان کر اچھا لگے گا کہ امریکہ میں مائیں اپنے بچوں کو سردی زکام سے بچانے کے لیے یا انہیں سردی زکام ہونے پر اب حلدی والا دودھ پلانے لگی ہیں اتنا ہی نہیں امریکہ کے کئی ریسٹرانز میں حلدی سے بنائے گئے الگ الگ طرح کے ڈرنکس سرد کیے جا رہے ہیں لاؤس انجلیس کے ایک ریسٹرانٹ میں سیب کے جوس، لاؤنگ، ادرک، کالی مرچ اور حلدی کو ملا کر بنایا گیا ایک ڈرنک ان دنوں بہت لوگ پریہ ہو رہا ہے امریکہ کے کئی ریسٹرانز میں اور کافی شاپس میں آپ کو ٹرمریک کافی آسانی سے مل جائے گی اسے ٹرمریک لاتے بھی کہتے ہیں یہ ایک طرح سے حلدی والے دودھ کا ایک اپگریڈڈ ورجن ہے جسے بڑے بڑے ریسٹرانز انگریزی نام دے کر اپنے گرہاکوں کو بیچ رہے ہیں اور بھارت میں بھی یہ ڈرنکس اب دکھنے لگے ہیں اگر آپ کچھ کافی شاپس میں جائیں گے تو ایسے ڈرنکس اب آپ کو یہاں بھی ملیں گے امریکہ میں آئیوروید کی مدد سے کینسر کے علاج پر قریب 8484 شود کیے گئے ہیں اور اتنا ہی نہیں امریکہ میں قریب 3 لاکھ لوگ آئیوروید کا استعمال کر رہے ہیں اور آئیورویدک طریقے سے ہی اپنا جیون جی رہے ہیں ویسے آپ کو بتا دیں کہ 28 اکٹوبر کو جس دن پورا دیش دھن تیرس کا تیوہار منا رہا تھا اسی دن بھارت میں راشتری آئیوروید دیوست بھی تھا دھن تیرس بھگوان دھنوانتری کی یاد میں منایا جاتا ہے دھنوانتری کو آئیوروید کا دیوتا مانا جاتا ہے لیکن ہمارے دیش میں زیادہ تر لوگ دھن تیرس کے دن نئے برطن اور نئے سامان گھر لے کر آتے ہیں اور شاید ہی کسی کو یہ یاد رہتا ہوگا کہ یہ دن آئیوروید کے دیوتا دھنوانتری کو یاد کرنے کا دن بھی ہے فیلال دنیا میں جتنی بھی چکت سا پدتیاں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمن جیسا ویوار کرتی ہیں ایلوپیتھی کی پریکٹس کرنے والے ڈاکٹر آئیوروید اور ہومیوپیتھی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جبکہ آئیوروید اور ہومیوپیتھی کے ڈاکٹروں کو ایلوپیتھی میں کمیاں دکھائی دیتی ہیں اور اس لڑائی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کئی گمبیر بیماریوں کا علاج ہو ہی نہیں پاتا ہمیں لگتا ہے کہ سبھی چکت سا پدتیوں کو ایک دوسرے کے لیے پورک کا کام کرنا چاہیے یہ بات شاید اب امریکہ جیسے دیشوں کو سمجھ میں آنے لگی ہے اور وہ مریضوں پر آئیوروید کے اثر کو قریب سے جانچنا چاہتے ہیں آئیوروید ترہ ترہ کی بیماریوں سے جوجتی دنیا کے لیے ایک وردان ثابت ہو سکتا ہے اس لیے ہم نے شد بھارتی علاج یعنی آئیوروید کا ایک ڈین ای ٹیسٹ آج کیا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ آپ بھی اپنی سواستے سمبندی سمسیاؤں کے لیے آئیوروید کو آزما سکتے ہیں اور شدیت گڑوں سے بھرپور جو حلدی والا دودھ آپ کی ماں آپ کے بیمار پڑھنے پر آپ کو پلاتی ہے وہ حلدی والا دودھ اب امریکہ میں ہلدی لائف سٹائل کا حصہ بن گیا ہے جو زیرہ بھارتیے کھانے کا سواد بڑھاتا ہے اس کے گنڈ امریکہ گا رہا ہے جس ادرک والی چائے سے آپ کو صبح صبح تازگی کا احساس ہوتا ہے اس ادرک کا آئیورویدک سواد اب امریکہ بھی پہچان گیا ہے بھارت کی تلسی اب امریکہ کے گھر گھر میں پوجی جا رہی ہے یہ تو محض کچھ نام ہے بھارت کے آئیوروید کا ڈنگ کا پوری دنیا میں بج رہا ہے روز مردہ کی صحت کو سلامت رکھنے کے لیے امریکہ سمیت دنیا بھر کے دیش آئیورویدک اتباد اور دواؤں کا استعمال کر رہے ہیں لیکن امریکہ نے آئیوروید کی طاقت کو پہچانتے ہوئے اس سے کینسر کا الاج دھوننے کی طرف قدم بڑھا دیا ہے امریکہ کے کئی چکت سا سنسطھان بھارتی ایورویدک سنسطھانوں کے ساتھ مل کر کینسر کے الاج میں آئیوروید کی بھومکہ کو ریکارڈ کر رہے ہیں ایسا اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ آئیوروید نہ صرف کئی گمبھیر بیماریوں کا الاج کرنے میں سکشم ہے بلکہ گمبھیر بیماریوں سے جوج رہے لوگوں کے جیون میں گنوٹتہ لانے کا کام بھی کرتا ہے نارمل یہ ہوتا تھا کہ جب ہم کوئی کانسلنگ کے لیے جاتے ہیں تو کانسلنگ